اسلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر ایک ہزار سال پہلے لکھے جانے والی حضرت تاتہ گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت تاتہ گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناز کتاب کشف المحجوب کو پڑھے اسے مرشد کامل کی رہنمائی ملے گی کشف المحجوب کی رہنمائی اور مرشد کامل کی تلاش میں ہماری ایک ویڈیو کتاب کی کرامت مکمل موجود ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کیلئے ہم نے روحانیت کے ساتھوں پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ عاشق یا مرید کہلاتے ہیں اور بعض خوشنصیب ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رجوع کرتا ہے یہ لوگ مراد اور یا محبوبِ الہی کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں بہت سے اولیاء ہیں جو محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں اور معرفت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر ولی اللہ اپنا مقام پہچان سکے کہ آیا وہ محبوب ہے یا محب دوستی میں علت دوستی پائی جاتی ہے تو ایک مرید ہوتا ہے اور دوسرا مراد بندہ مرید بھی ہو سکتا ہے اور حق طالع بھی ہو سکتے اگر انسان مرید ہے تو حق طالع مراد ہے اور اگر مرید حق طالع ہے تو انسان مراد ہے ان دونوں صورتوں میں دوئی لازمی آتی ہے اور یہ محبت کی آفت ہے کہ جب تک محبت میں دوئی نہیں مٹتی پس محبت یعنی عاشق کا محبوب میں فنا ہو جانا اس سے افضل ہے کہ وہ محبت میں باقی رہے مراد اور مرید تصوف کی دو استلاحات ہیں مرید وہ ہے جو طالع بھی مولا ہے اور مراد مو ہے جو مطلوب مولا ہے اگر محب ہے تو اسے محبوب آنا ناز نہیں کرنا چاہیے اگر محبوب ہے تو سرد آئیں نہ بھرتا پھرے حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبانی کے لقب سے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوبِ الہی کے لقب سے مشہور تھے حضرت باعیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ گیا اور صرف خانہ کعبہ دیکھا تو میں نے کہا یہ حج قبول نہیں اس قسم کے پتھر تو میں نے بہت دیکھے دوسری بار گیا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور صائب خانہ یعنی حق تعالیٰ کو بھی دیکھا تو حضرت باعیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابھی بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی تو تیسری مرتبہ میں خانہ کعبہ گیا تو صائب خانہ کو تو دیکھا لیکن خانہ کعبہ کو نہ دیکھا اس کے بعد میں نے دل میں یہ آواز سنی اے بایزید اگر تُو اپنے آپ کو نہ دیکھتا اور سارے جہان کو دیکھتا تو تُو مشرک نہ ہوتا جب تُو سارے جہان کو نہیں دیکھتا اور خود کو دیکھتا ہے تو تُو مشرک ہے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خودی سے توبہ کی بلکہ اس توبہ سے بھی توبہ کی اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کس قدر عرفہ و عالی تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ مرید کے مقام پہ تھے اور آپ یہ خواہش رکھتے تھے کہ آپ کو دیدارِ الٰہی حاصل ہو آپ طالبِ مولا تھے آپ رحمت اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیں اور اپنی ہستی کو اللہ کی محبت میں فنا کر کے اللہ کا دیدار حاصل کر کے اللہ کے ساتھ باقی ہو جائیں انسان جب تک مقام مرید پر رہتا ہے اس کے اندر خواہشات باقی رہتی ہیں اور وہ دیدارِ حق یعنی طالبِ مولا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہو اور وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیں اس لئے ایک مرید کی زندگی میں بے قراری وہ بے چینی برقرار رہتی ہے جب تک وہ مرید سے مراد کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک اسے دیدارِ الٰہی کی لذت سے آشنائی حاصل نہیں ہو پاتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل حال فرمائے اور ہمیں جس مقام پر بھی رکھے اپنے دیدار کی لذت سے منور فرمائے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ